ڈیر بیورس السلام علیکم اقوام کی ترقی کا پہمانہ دے کرتا ہے ڈیر بیورس اقوام متحدہ سال انیس سو سر سر سے عالمی خاندگی کا دن منا رہی ہے جس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسانی معاشرے میں تعلیم کی احمد کو جاگر کرنا ہے یہ دن پوری دنیا میں آٹھ ستمبر کو منا آیا جاتا ہے یہ دن در اصل ایک تجدید احد کا دن ہے کہ دنیا میں بسنے والی تمام اقوام اپنی افرادی قوت کو تعلیم کو عام کرنے میں وقف کریں ڈیر بیورس ہیومن ڈیویلیمنٹ انڈیکس جو کہ اقوام عالم کی ترقی کے میار دے کرتا ہے اس میں پہلا نمبر یورپ کے ملک نورویہ کا آتا ہے یہ ملک اپنی جی ڈی بی کا 7.98 فیصد حصہ تعلیم پر فرش کرتا ہے اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں زندگی کے تمام شعبوں یعنی معیشت صحت اور لان آرڈر کے حوالے سے یہ ملک ایک مثالی حصیت رکھتا ہے اسی طرح سویچر لینڈ جو کہ ایش ٹی آئی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ایک مثالی ملک ہے سویچر لینڈ تعلیم کے شعبے میں بہت آگے ہے حکومت سویز اوسطن اپنے پرائمری کے ایک طالب علم پر سترہ ہزار چار سو پچھاسی ڈالر سالانہ خرش کرتی ہے جبکہ تیسرین نمبر پر آنے والا ملک آئیلینڈ اپنی معیشت کا چار آشاریہ نو فیصد حصہ تعلیم پر خرش کرتا ہے ڈیئر ویورز یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور اور جاپان جیسا ٹیکنالوجیکل پاور بھی ان تین ممالک کو ایش ٹی آئی رینکنگ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا جبکہ بعد اگر وطن عزیز پاکستان کی کی جائے تو پاکستان کا نمبر ایک سو باون پر ہے وجہ ساب ظاہر ہے پاکستان جنوبی ایشیا میں اپنی جی ڈی بی کا سب سے کم حصہ تعلیم کے شعبے پر خرش کرتا ہے پاکستان کی شرائع خواندگی کا تناسب آبادی کے لحاظ سے صرف اٹھاون فیصد ہے پاکستان اپنی معیشت کا دو آشاریہ چار فیصد حصہ تعلیم کی فلاح و بہبود کیلئے خرش کرتا ہے جو کہ جنوبی ایشیا ہی کی لحاظ سے سب سے کم ہے پاکستان میں ایجوکیشن پاورٹی تیس فیصد ہے ایجوکیشن پاورٹی سے مراد دراصل وہ بچے ہیں جو اپنی ابتدائی یعنی کہ پرائیمڈی تعلیم بھی ٹھیک طرح سے مکمل نہیں کر پاتے ہیں ڈیئر بیورز خواندگی کا عالمی دن ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے قدرتی اور انفرادی وسائل کا بڑا حصہ تعلیم کی فلاح و بیبود میں لگائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر سیکیور رہ سکیں اگر ویڈیو بسند آئی ہو تو جی کے ون لائنر ان منٹس کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگلی بار پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ